ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ اماندار تھا یہودی اس سنار کی کاریگری سے بے تہاشا نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معافظہ ادا نہ کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بمشکل ہی اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی اس کی بیٹی جوان ہو گئی وہ اپنی قلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جوان نہ کر سکا بیٹی کی شادی کے لیے سنار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی کروڑ پتی یہودی نے رقم دینے سے معذوری ظاہر کر دی سنار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹایا رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور تانوں کے تیر برسا کر الگ استقبال کیا پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا بعد میں یہودی سنار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی اس میں قیمتی ہیرہ دیکھ کر یہودی سوالیا نگاہوں سے کاریگر سنار کی طرف دیکھنے لگا کاریگر بولا مالک یہ ہمارا خاندانی ہیرہ ہے اسے بیچنے کی اجازت نہیں آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرہ واپس لے لوں گا یہودی راضی ہو گیا مسلمان کاریگر نے قرضے کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی پھر دن رات کام کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگ گیا قرضے کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا یہودی نے وہ ہیرہ لاکر اس کے سامنے رکھ دیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے ہیرہ لے کر پانی میں رکھ دیا دیکھتے ہی دیکھتے ہیرہ گھل کر ختم ہو گیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے کہا مالک یہ مصری کی ڈلی تھی جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا تھا کہ آپ جیسا سنار بھی دھوکہ کھا گیا آپ نے میری آجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی میں مسلمان ہوں اس لیے بھاگا نہیں آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا افسوس ہے کہ آپ نے میری قدر نہ کی اس لیے میں اب ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چلا گیا حاصل کلام جس شخص سے وفا کرنے کے بعد بھی اس کو آپ کی وفا کا کوئی خیال نہ ہو آپ کی مجبوریوں پر اسے کوئی تکلیف نہ ہو آپ کے دکھ درد کا اسے کوئی اثر نہ پڑتا ہو ایسے انسان کو ایسے وقت میں چھوڑو کہ جب اسے آپ کی سخت ضرورت محسوس ہو موسیقی